اب میں گزارش کرتا ہوں ریحان برادہ صاحب سے کہ وہ ڈائیس پر آئیں اور استقبالی اکلمات پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب اسلامک سکولر اور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کے جن سے ساری دنیا واقف ہے جناب ڈاکٹر عبدالسامی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں موزز عدیرہ داران تنظیم اسلامی و قرآن اکیڈمی عراقین مجلس عاملہ ایوان و سنت و تجارت فیصلہ بعد موزز میمان گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں اپنی مجلس عاملہ کے عراقین کی طرف سے آپ تمام حضرات کو چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی یہاں تشریف آوری پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا یہاں پر تشریف لانا ہمارے لئے خوش آئند ہے گرامی قدر اسلامی طریقے کار کے تحت کاروبار کرنا ہی کاروبار کے پھلنے پھولنے اور اس کی بقا کا زامن ہے بحیثیت مسلمان اسلام کی روشنی میں کاروبار کرنا ہمارا فرض بنتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ تجارتی طبقے کے خدشات دور کرنا اور ان کو اسلامی طریقے کار سے روشنی ناس کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے آج کے عالمی منظر نامے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں بینکوں کا جو نظام رائج ہے اس کی تمام تر اساس غیر اسلامی بنیادوں پر ہے جس کی بنا پر معیشت کے بڑے بڑے عالی تعلیم یافتہ سکولرز کے ذہنوں میں بھی یہ خیال مستحقم ہو گیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے بغیر کاروبار چلانا ممکن ہی نہیں دنیا بھر کے بینکوں اور معاشی اداروں میں رائج اس غیر اسلامی نظام کو غلط ثابت کرنا دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے موزز حاضرین بطور مسلمان ہم سب کے لئے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہی کافی ہونا چاہیے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ ایک اور مقام پر ربِ ارض و سما و مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو جس طرح بھی ڈاکس صاحب نے اور حافظ صاحب نے آیات سے آپ کو بھی ترجمہ بھی پڑھ کے بتایا ہے اور ان کی اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی سود کے جیسی ہی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے موزز حاضرین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے اس لئے کوئی جامعہ معاشی نظام پیش نہیں کرتا بلکہ ایسے بنیادی اصول بھی پیش کرتا ہے جن کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ایک معاشی نظام وضع کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایوانو سنت و ججارت فیصلہ باد میں doing business in Islamic way کے موضوع پر پرمغز نشست کا آغاز کر رکھا ہے جس میں انشاءاللہ جناب حافظ عاقف سعید صاحب ہمیں مذکورہ بالا موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ اور کرنا چاہتا ہوں جس طرح ماشاءاللہ فیصلہ باد آپ تشریف لائیں ہیں ٹیکسٹائل کا حب بھی ہے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی بھی ہے تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو اتفاق رہتا ہے کہ ٹریولنگ بہت ساری ہے آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں تو اس میں اگر آپ فوکس رکھیں جو ایکسپورٹر ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں تاکہ جب وہ باہر جائیں تو ایک تو اسلامی طریقے کار کے مطابق اپنا جو بھی ڈیل کرنی ہیں ان کے ذہن میں وہ اللہ کا خوف اور وہ سب موجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو ہماری ترویج ہے جو ایک ہمارا امیج بنا دیا گیا ہے غیر ممالک میں ایک وہ جو دہشتگردی کا ایک لیبر لگا دیا گیا ہے تو جو اصل اسلام کا چہرہ ہے وہ دکھانے میں بھی ہمیں مدد ملے تو ذرا اس پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ اگر اپنے جو ضرور اس میں ذرا فوکس رکھئے گا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ شہسن آپ کو اسلامی طریقے کاروبار بارے میں مفید معلومات فرام کرے گا آپ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے اور بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کی تشریف آوری پر ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام حضرات اس نیک کام کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے بہت شکریہ اور میں ویلکم کرتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہ وہ پہنچ گئے ٹائم پر ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم و مقفور سے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا مجورٹی حصہ دین اسلام کی سربلندی میں گزرا انیس سو اکتر میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا ڈاکٹری پیشہ چھوڑ کر ایکسلوسیولی اپنا وقت دین اسلام کے لیے ڈیووٹ کر دیا اور انیس سو بہتر میں انہوں نے مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام کیا اور انیس سو پیشہ تر میں تنظیم اسلامی کا قیام ہوا ڈاکٹر صاحب مرہوم پر اللہ تعالی کا خاص احسان تھا کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے مشن میں آپ کی دستو بازو بنی انیس سو پچانوے اور انیس سو اٹھانوے میں تنظیم اسلامی کی جنرل بارڈی میٹنگز میں برپور مشاورت اور اپینین پول کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے حافظ عاقف صحیح صاحب کو امیر تنظیم اسلامی نامزد کیا اور سن دو ہزار دو میں امارت سے ریٹائر ہو کر خود حافظ عاقف صحیح صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے امارت کا منصب انہیں سوم دیا اس طرح حافظ عاقف صحیح صاحب کو ان کی سرپرستی میں آٹھ سال تک بحسیت امیر کام کرنے کا موقع ملا آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ حافظ عاقف صحیح صاحب دین کے معاملات میں پاکستان میں ایک آثورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور اب میں ان کو مدو کرتا ہوں حافظ عاقف صحیح صاحب کو کہ وہ اسلام کی روشنی میں کاروبار کے موضوع پر ہم سب سے خطاب فرمائے جناب حافظ عاقف صحیح صاحب والحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا علیہ جلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة الشورا اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني اسرائیل واوفو الكیل اذا کلتم وزنوا بالقصطاص المستقیم وقال جل وعلا كما ورد في سورة المطففین ويلل للمطففین الذین اذا اتالوا على الناس يستوفون واذا کالوهم او وزنوهم يخسرون صدق الله العظیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحو اتتم من لسانی یفقه القول اللہم انہم لی رشدی وعزنی من شرور نفسی اللہم ارد الحق حقا ورزقنا اتباعا وارد الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین میں سب سے پہلے فیصل آباد چیمبر آف کومرس کے ذمہ داران کا شکریہ دار کرتا ہوں اور اپنے اپنی ناہلی اور عجز کا اطراف کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر میں اپنے آپ کو اس لائٹ نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کو وہ رہنمائی دے سکوں گا جس کے آپ حقدار ہیں تاہم انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا میں اپنی بسات بھر کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت سے آسمانی ہدایت سے جو کچھ سمجھ پایا ہوں آپ کے سامنے رکھ سکوں دیکھیں کاروباری اخلاقیات ہی اصل وہ ایک موضوع ہے کہ وہ کیا ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کاروبار کرنا کیسا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تاجر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تاجر تھے اور جو تاجر ہو اور صادق اور امین تاجر صدوق الامین تجارت کرنے والا صدق کے اوپر کاربنگ سچائی اور دیانت کتنا اوچا مقام ہے آپ کو معلوم ہے احادیث سب کے سامنے لیکن جیسے آنگو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص صبح کرتا ہے اور پھر شام کو جب لوٹتا ہے تو یا اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے یا جہنم سے رشتگاری کا اور تحفظ کا پروانہ حاصل کرتا ہے سارا دن اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے اور اس کے عوض کس کماتا ہے جس انداز سے اس نے وہ صلاحیتیں لگائی ہیں اور بیچا ہے اسی سے تعین ہوگا کہ اس نے جنت کمائی ہے یا جہنم کمائی ہے تو وہ اصول جو قرآن اور سنت نے دیئے اور جس کے حوالے سے وہ بشارتیں ہیں کہ اگر تاجر کے اندر وہ صفات ہوں گی تو اس کا بہت اونچا مقام بھی یہ خود اپنی جگہ ایک عبادت بن جاتی ہے جب انسان کا اپنا قبلہ درست ہو وہ واقعی دین پر کاربند ہو اور پورے دین پر کاربند ہو اور پھر وہ تلاش معاش یہ تو اپنی جگہ اس کی ضرورت ہے معاش مقدر کر دی گئی رسک مقدر کر دیا گیا لیکن ساتھی کہا گیا کہ وقت تک من فقد اللہ ہاں اس کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کر دیا دیکھنا یہ ہے کہ تم کس رستے کا انتخاب کرتے تو باقیف یہ ہے وہ اہم ترین ایشو ہمارے لئے ویسے تو پوری نوانسانی کے لئے لیکن ہم تو آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں قرآن کو اللہ کی آخری کتاب جانتے ہیں ویسے تو ساری نوانسانی کو بھی آخرت میں حاضر ہونا ہے چاہے کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو سب کی پیشی ہو لیے سبی سا حساب ہوگا لیکن ہم تو ان ساری باتوں کو ماننے والے ہیں لہذا ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہوگا اور یہ ہمارا بنیادی کنسن ہونا چاہیے کہ ہم تجارت کریں تو کن بنیادوں پر کن اصولوں پر کن عذاب کے ساتھ کن باتوں کو منحوظ رکھتے ہوئے کہ واقعیتاً وہ اخربی نجات کے لئے ہماری راہ ہموار ہو نہ یہ کہ اس کے برعکس ہم اپنی آقیبت کو برباد کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ اس انجام بچ سے ہمیں بچائے دیکھیں کچھ بنیادی اصول ہے اخلاقی اصول جو ہر شخص جانتا ہے اور جیسے خود قرآن مدید میں فرمایا گیا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور بدیت کر دیا گیا فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا موٹی موٹی بات ہے ہر شخص کو معلوم ہے کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے کسی سے جھوٹ بولنا نو انسانی پوری ہسٹری میں کبھی بھی اس کو خیر نہیں سمجھا گیا یہ یونیورسل گویا کے اصول ہیں ایتھیکل کورٹ اور اسی کے حوالے سے ہمارا ضمیر بھی منامت کرتا ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کسی کی حق تلفی کرتے ہیں کسی کا پیسہ مار لیا ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ پیسہ ہم نے مار لیا لیکن اندر سے ازمیر منامت کرے گا کام ٹھیک نہیں کیا تو کچھ وہ بنیادی اصول ہے جو سب کو معلوم ہے اور اس کے اندر جو اصل نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ اس کی حق تلفی نہ کریں ایکسپوائٹیشن نہ کریں کسی کی کاروبار میں کیا ہوگا کہ آپ نے غلط بیانی کر کے اشیاء بیچ دی دھوکہ دیا حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے ایکسپوائٹیشن جب زبانی سے ایک بات بتا دی گئی اور کہہ دی گئی اور دوسرے کو کنونس کیا اور وہ بات اپنا زمان بیچ دیا حنک اس کی وہ کوالیٹی نہیں ہے یا کسی بھی اور اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف شکلیں ہیں دھوکہ دینے کی ملاوٹ کر کے دی جا رہی ہے کوئی شئے من غشف علیسہ منہ یہ بنیادی چیزیں تو سب کو معلوم ہیں لیکن ایکسپوائٹیشن کی بعض ہیڈن شکلیں ہیں عام انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا چنانچہ پہلے تو وہ شکلیں میں ان کا ذکر کروں گا کہ ملاوٹ دھوکہ غبن زخیرہ اندوزی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام اخلاقی جو تقاضہ ہے وہ بھی اور انسان کا ذہن اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے ان سے عام آدمی کا استحصال ہوتا ہے اگر کوئی دودھ والا پانی میں دودھ بڑا کر بیچ رہا ہے وہ اپنے تہیں بڑی کمائی کر رہا ہے لیکن کوئی شخص بھی جو دودھ فرید رہا ہے کبھی بھی اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ مجھے پانی ملا ہوا دودھ بلاور شدہ دودھ ملے نیور اور دینے والا ہمیشہ کہے گا کہ میں صحیح دے رہا ہوں تو یہ ایکسپوائٹیشن ہے یہ جھوٹ ہے شہنت مزدوری کر کے کمہ رہا ہے لیکن جب جھوٹ آ گیا حرام دھوکہ زخیرہ اندوزی بھی ایکسپوائٹیشن کی شکل ہے آپ کو معلوم ہے کہ وقتی طور پر قلت پیدا کر لی جاتی ہے اور پھر بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے سے زخیرہ اندوز کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قیمتیں چڑھا دی جاتی ہے کس کی ایکسپوائٹیشن ہو رہی ہے ایک عام گاہت کسٹمر ایک عام شخص جو ہے متاثر ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں عام اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہیں چنانچہ ان سے بھی بڑے احتمام کے ساتھ روکا گیا منع کیا گیا کوئی غلط بیانی نہ ہو اور ہمارے ہماری تاریخ میں بڑی روشن مثالیں ہیں کہ ایسے تاجر ذرا سا انہیں معلوم ہوا کہ یہ مال کے اندر تھوڑا سا بھی نقص تھا وہ سارا ضائع کر دی یا کسی کو مال دے بیٹھے اور بعد میں یہ خیال آیا کہ اس میں وہ ایک کمی رہ گئی تھی ہم بیان نہیں کر سکے ساری قیمت لاکہ لوٹانے یعنی یہ ایسی ایسی درخشہ مثالیں ہیں اور یہ جو ہمارے ہاں ہر شئی عام ہے خالے پینے کے چیزیں سبزی پھل اوپر بڑا اچھا مال رکھا ہوگا نیچے دوسرا قسم کا ہوگا اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے تمہارے مال کے اندر جو بھی کمی خامی ہے وہ سامنے لاؤ پیش کرو لیکن ہمارے ہاں یہ اخلاقیات بھی جو زبال ہے اور اخلاقی محتاط ہے اور اس کی جو گراوٹ ہے کہ ہر معاملے میں ہم محنت مزدوری کرنے والا بھی اپنی کمائی جو ہے اس کو حرام کر لیتا ہے اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے اور آپ دیکھئے کہ کیوں بری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے ساتھ اس کا کسی بھی اعتبار سے استحصال کرے کسی بھی اعتبار سے ایک ساتھ زیادتی کرے ایکسپورٹیشن کی یہ سب سب کی سب شکلیں اصل میں ایکسپورٹیشن ہی ہے کسی نہ کسی ڈیول کے اوپر ایک ایکسپورٹیشن وہ ہے کہ جو عام آدمی کی نظر وہاں تک نہیں جاتی ابھی ذکر آیا سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ تجارت میں اور سود میں کیا فرق کوئی فرق نہیں بدا ہے منڈی سے کوئی چیز آپ لائے دس روپے کلو لائے بارہ روپے کلو بیش دی کسی شکل کو کچھ دنوں کے لیے پیسے دیئے دس روپے دیئے تھے اور اسے تیع کیا اتنے دنوں بعد بارہ روپے واپس کرو گے کوئی فرق نظر نہیں آرہا یہ بھی تو تجارت ہے لیکن اس کے اندر جو ایکسپلائیٹیشن مزبر ہے وہ عام انسان کو نظر نہیں آسکتی یا نظر نہیں آسکتی تھی اتنا بڑا گناہ جو قرار دیا گیا جو آپ نے حدیث بھی سنی ہے اور آیات بھی سنی حقیقتاً یہ دنیا میں بدترین ایکسپلائیٹیشن کا نظام ہے سودی نظام اور اس میں ایکسپلائیٹیشن بھی کئی اتبارات سے ہوتی چنانچہ اسلام میں یہ ہے کہ سرمایہ ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے یہ سود کا مضمون ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ کہ سرمایہ تو سرکولیٹ ہوتا ہے معاشرے میں انسان کمائے جائز کمائی ہے جائز رسل سے کمائے اس کا حق ہے ایک تصور وہ تھا کہ کوئی انسان جو بھی ہو سب کو برابر برابر تقسیم کر دو کیمونزم مارکسزم ایک نظام لے کر آئے کوئی پرسنل انسینٹیو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹیٹ کے تحت آ جائیں سب یقصہ ہو جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا دنیا تو دار الانتحان ہے ایک خاص فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے ایک مزاج بنایا ہے ایک سانچہ بنایا ہے اس کی اپنے تقاضے ہیں لیکن ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے ہاں ایک شخص سرمایہ کماتا ہے کمائے لیکن سرمایہ داری نہ ہو سرمایہ کاری ہو معاشرے کے اندر یہ نہ ہو کہ سارے کے سارا سرمایہ ایک خاص طبقے کے اندر سرکولیٹ کرے اور ایک خاص جگہ جا کر ڈمٹ ہو جائے یہ جو بھی مال و دولت ہے یہ ایک صرف اغنیا کے طبقے کے اندر ہی گردش نہ کرتی رہے یہ ہے سرمایہ داری اور سرمایہ داری نظام کے اندر کیا ہوتا ایک خاص طبقے میں ساری دولت کی سرکولیشن ہو رہی ہے اور بقیہ پوری آبادی جو بہت بڑا حصہ آبادی کا وہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو صورتحال ہے یہ ایکسپارٹیشن ہے اس سے طبقاتی تخصیم جنم دیتی ہے اور سرمایہ داری کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو اس دور میں ہے وہ سود چنانچہ سود اور جوا ان دونوں کی قطعی حرمت قرآن نے بیان کی آج دنیا کو سبج آگئی ہے یہ بات تو ساری دنیا مانتی ہے کہ سود جس معاشرے میں سود کی شرح زیادہ ہوگی دو چیزیں لازمان پیدا ہوگی یونیورسلی ایکسپڈڈ بے روزگاری اور انفلیشن اور اس سے جو خرابیاں پھر معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں اس کا آپ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اتنا بڑا جرم جو قرار دیا تو بلا سبب نہیں تھا ہاں ہماری عقل وہاں تک پہنچنے سے قاسر تھی لیکن ہم بانتے ہیں مجھے معلوم ہے لاہور میں ایک صاحب تھے ویسے تو وہ انگلیش لیٹریچر کے آدمی تھے شیخ محمود انہیں کہیں موقع ملا وہ کسی معاشیات کے معاملے کے اندر انہوں نے کوئی تھوڑا اپنی ریسرچ کی تو سود کے بارے میں جاننے کا انہیں شوق پیدا ہوا تو ناچہ چونکہ انگلیش لیٹریچر کے آدمی تھے تو دنیا بھر سے انہوں نے لیٹریچر اس حوالے سے بھی حاصل کیا اسلامی نظام کو پڑھا اور سودی وینکاری اور اس کی حسدات اور دنیا میں اس کی کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے پھر انہوں نے موٹی کتاب لکھی ہے اسی بہت وہ کہتے تھے کہ سود کی شناعت اور اس آیت کو جتنا میں سمجھتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علماء بھی نہیں نانتے اس میں کتنی خباست ہے معاشرے کے لیے یہ کتنی محلق ہے جنہچہ ایکسپوریٹیشن کی یہ شکلیں جس کا تعلق نظام سے ہوتا ہے ایک پورا نظام وجود میں آتا ہے ایکسپوریٹیٹیو نظام اور اس کے ذریعے ہیبز اور ہیب لارڈز کی تقسیم ہو جاتی ایک تبتہ امیر سے